آپ کو اتنی امید نہیں تھی کہ اتنی عوام اتنی تعداد میں نکلے گی آپ کو اتنی امید نہیں تھی کہ اس سے پہلے اتنی عوام خاص طور پر لیڈیز ہم نے دیکھی ہے جس طرح یہ لوگوں کا اتنا رشت ہوگا کہ کر ابھی رہا ہم نے بلکل محصر اندزام کیا ہے اور ابھی چونکہ رشت کو دے کر ہم نے مزید پڑھایا تاکہ لوگوں کو تکلیم نہیں لام کے اندر جو تھا اس کے مطابق میں نے پریزائننگ افسر اور پھر پولنگ افسروں کی پھلکل ہم نے محصر طریقے سے پڑھایا تھا اب چونکہ لوگوں کی تعداد زیادہ انہوں کے وجہ سے مزید پھلکل انگولی غلط ہے یہ جو میں نے اس کے بارے باتوایا ہے دندلی یا میں نے چورانے کی باتیں میں نے ان کو چیلنج بھی کیا تھا کیا کر مجھے وہ ثبوت دے دے تو یہاں تک ان کے کمپینڈ کی بات ہے وہ یوڈیشنی پیکس کورٹ کا فیصل ہے اس پر میں کوئی کمیٹس نہیں کرنا چاہتا ہوں وہ خود ہمجات اسے نے ڈھو کر جو پیپل پاڑی کا جرگید پرستان کا صدر ہے وہ خود کوٹ گیا تھا چیپ کوٹ میں ان میں خود اپنے خلاف فیصلیں لیا پھر سپریم اپلیٹ کوٹ میں بھی خود گیا وہاں سے بھی تو یہ جوڑیشی لکھا اس وقت تک میرے جو رپورٹنگ ہے وہاں پر ہو رہا ہے اگر کچھ اس طرح ہو گیا تو جو لا کے اندر ہے الیکشن ایکٹ کے اندر میں نے اس کے اندر بیٹھ کر ابھی تک کروائی میں نے الیکشن لا کے اندر بیٹھ کر کیا ہے سریعہ اور پیرین الیکشن ہونے کا یہ ہی ثبوت ہے کہ جو پاون پچوان دین دین کا میں جو الیکشن پروگرام دیا تھا وہ بڑا پروگرام تس جلووں میں پورے پاکستان کے ٹاپ کے لیڈر آئے تھے ہر پارٹی کے پارٹی سربران تشریف لائے تھے انہوں نے بڑا جو جربے سے اور جلسے کیا جلوس کیا تقدیریں کیا کتنا پروگرام رہا ایک باتا کوئی لاینہ رہنے ہو اور آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کتنا رش ہے ہر پولنگ سٹیشن میں آپ جا کر پوری دنیا میں کبھی بھی ہنگر پرسنگ پور نہیں جلگت مدیسام نے اس مرکمہ کیا ہے اور انشاءاللہ و تعالیٰ پرامل طور پر انتخابات کمپلیٹ ہو جائیں گے اور ہم ایک مادل کے طور پر پورے ملک کو ایک مثالی الیکشن کا نمونہ پریس کریں گے میں صرف اتنا کہوں گا کہ قوٹ کی وجہ سے اور پھر سردی کی وجہ سے دن بڑا شارٹ ہونے کی وجہ سے تھوڑا بہت ارناؤٹ میں کمی ہو سکتی ہے لیکن مجھے امید ہے ہمارے لوگوں کے اندر ایویرنس بہت زیادہ آگئی ہے بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں اپنے بہت لوگوں کا صحیح استعمال کرنے کے لیے ان کے اندر اندرات پیدا دنیا کی سب سے بڑی تاکتور ترین سلیٹی ایویر سے وہاں ٹرم نے الیکشن کے ریزلٹ آنے سے تیل ہی اڈواز اس نے ایلزمات لگانے پر ہوں کر دیا ادارے بھی پھکتے ہیں مظلوم ہیں انشاءاللہ و تعالی ہماری جو سکورٹی ایجنٹیز ہیں ہماری جو ڈپلائیمنٹ ہے وہ سارے پڑے ایفیکٹیوٹی کام کر رہے ہیں جہاں کہیں سے شکایت آئی گی انشاءاللہ و تعالی ہمارے پاس کوئی تریئیشن پورس موجود ہے اسی وقت ادھر ہی ہم اس کو ایڈریس کر لیں انشاءاللہ سارے معاملات کی موجود ہیں یہاں تک کہ آوازیں آ رہی ہیں ان آوازوں کے بارے میں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے لوگوں کے اندر پرامن طریقے سے ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں بڑے پرامن یہاں آپ نے ابھی تک اتنی دنوں سے آپ یہاں پر ہیں آپ نے کوئی لائن آڈر کی خلافت ہی نہیں لگی بلکل قابو میں ہیں اسی لیے تو ہم نے آرمی کو آرمی کے کام پر چھوڑ دیا ہے آرمی سردوں کی حفاظت کر رہی ہے دسمان کا مقابلہ کر رہی ہے بیرونی ایگریشن کو روک رہی ہے آرمی کا کام نہیں ہے کہ انٹرل میں معاملات میں آ کر وہ مداخلت کرے مداخلت تو نہیں ہوتی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آرمی ایک مقدس ادارہ ہے بہت ہی اہم ادارہ ہے جو اپنی جانوں پر کھیل کر آپ کے ملک کو بچاتے ہیں آپ کے لوگوں کو بچاتے ہیں آپ کو آرام سے اپنی زنگی گزارنے کا موقف رہا ہے کہ لوگ یہاں کی خوج یہاں کے عوام سارے متحد ہیں دسمان کے دات توڑ دیں آرمی کی سیکیورٹی ہماری اپنی کھمزوری کی وجہ سے آتی تھی لیکن اب اب ہم بہت ہی کیپیبل ہیں ہماری فورسز کیپیبل ہیں کنپیٹنٹ ہیں ہمارے پاس انشاءاللہ تغریبن پنرہ سولہ ہزار ڈپلائیمنٹ موجود ہے اس لیے ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے کوئی خبر نہیں ہے بلکہ داریل تائنگیر جو ٹرائبل ایریا مانا جاتا ہے وہاں کسی زمانے میں عوضوں کو ووٹ کاس کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے لوگ لیکن اب وہاں پر ہم نے کیپیکے سے لیڈی پولیس کی بڑی تعداد منگوائی ہے اور انشاءاللہ فی میل پورنگ سٹیشنز میں آپ ٹرن آؤٹ میل سے زیادہ دیکھیں